ایک حدیث میں قادم وحی کہا گیا ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ معاویہ کو حادی اور مہدی بنا دے ان حدیث کا حوالہ دینے اور یہ بتائیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہیں یا نہیں ایک روایت جو ہے نا صحیح اجام ترمزی کی اس میں یادتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے دعا کی اللہ معاویہ مہدی بنا دے بھی اور امام ترمزی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن غریب حدیث ہے اے تو راویہ ایک حدیث کا عمر حسن ہے نیچے انہوں نے پھرنا اللہ معاویہ مبارک پوری نے کہا کہ نہیں یہ بات درست نہیں کار الحافظ ابن حضر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اسنادو لے صحیح اس کی صحیح نہیں ہے کیونکہ امام ترمزی نے کہہ دیا نا کہ عبد الرمان بن عبی امیرہ جو ہے یہ صحابی ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحابی نہیں یہ تابعی ہے صحابی جو کہتے ہیں اس کا صحابی نہ صحابت نہیں ہوا کار الحافظ کار ابن عبدالبر لا تصح و صحبت ولا اسے اسنادو حدیث ہے یہ میں تین سو چون صفحہ اور یہ امیرہ جو پڑھ رہا ہوں توفت الراضی امام مبارک پوری کی ابن عبد الرمبر کہتے ہیں کہ نہ اس کا صحابی ہونا صحابت ہے نہ اس کی حدیث کی یہ تین سو چون صفحہ سے پڑھا یہاں ایک بات جو درمیان میں آئی یہ حوالہ جانا ضروری ہے یہ لوگ جو پڑھ دیتے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی کے بارے میں جوڑے بیت تھی ہیں اس میں انہوں نے صاحب توفت الراضی نے ایک تو سعید بن عبدالعزیز راوی ہے احادی مہدی والی نے جس کو کہا کہ یہ آدمی اچھے تھے مگر اختلع توفہ آخر عمر میں آخر عمر میں جا کرنا ان کا حافظہ نہیں ٹھیک رہا تھا اور دوسرا جس صحابی کا حوالہ نا کہ عبدالرمان بن نبی امیرہ یہ بیان کرتے ہیں اس کا کہا کہ نا اس کا صحابی ہونا صحیح ثابت ہوا اور نہ اس رویت کی صحیح ہے کوئی اور آگے جو لکھانا بہت امدہ ہے یہ فتر باری کا حوالہ ہے توفت الراضی کے صاحب نے اس کو نکل کیا کہ لوگوں نے اس کی شان میں کئی حدیثیں مرادی اِلَمْ اَنَّقَدْ وَرَضَ فِي فَزَائِلِ مَاوِیَ حَدیثِ قَثِیرَا سُن لُو حضرت معاویہ کی شان میں بہت حدیثیں لوگوں نے بیان کر دی کتاب میں مرادی داکر لیسا فی امائی سی من پریف الاسلام مگر سند کے لحاظ میں ان میں سے ایک بھی سئی وَبِذَارِقْ جَرْضَ مَاِسْحَاقْ مِنْ رَابِ وَاَنَّسَائِ وَغَیْرَ مَا یہ بڑے بڑے آدموں نے افضاد کر دی ہے کہ جتنے مرضی دفتر کارے کرتے ہیں کوئی شان نہیں اس کی شکی وَقَدْ سَنَّفَ بِنْ عَبِي عَاسْنَ جُزًن فِي مَنَاقِبِهِ وَكَذَلِكَ هُمْرْ غُلَامُ وَسَالَمْ وَهُبَكَرًا نَوَاشْ نَكَاشْ ان لوگوں نے جن کے نام لیے حضرت معاویہ کی شان میں رسالے اکٹھے گئے یہ بھی حدیث ہے یہ بھی وَعَرَضِ عَبِنِ جَوْزِ فِي مَوضوعات بَعَدْ حَدِيثَ اللَّهِ ذِكَرُوَا ابن جوزی نے اپنی کتاب میں ان میں سے کچھ حدیثیں اپنی موضوعات کی کتاب میں ذکر بھی کی سُمَّا سَاکَا اِنِ سَاقْ مِنْ رَاحُوَا ہے اَنْ نَوْقَالَ لَمْ يُسَئِ فِي فَضَائِلِ مَوضوعات بعد میں ابن جوزی نے امام اسحاد میں رہا ہوئے کے حوالہ سے لکھا کہ حضرت معاویہ کی حضیلت میں کوئی شاہ ثابت رہی ہے بلکل یہ جھوٹی بات نم بہت ضروری حوالہ اس لئے نقل قرار ہوں فتر باری نے لیا ذکر معاویہ امام احمد ابن حمل کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا مات کولو فی علیہ و محاویہ اببہ جی آپ علیہ و محاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں فاترہ کا تو دیر تک امام احمد بن حمل نے سر دکھایا ثمہ کالا پھر فرغیا بیٹا علم انہ علی انکانہ کثیر علا کہ علی بدقسمتی تو اس کے دشمن بہت ہو گئے مسلمان دوئے نا بہت دشمن بن گئے حت حتہ شاہ دا ہو لہو اہبن تو دشمنوں نے بڑی تلاش کی کہا رہی کہا کوئی ابنا پھر دونڈے فلم یزدیدو انہیں اس کا کوئی ابن نہیں ملا فحمد اللہ رضی اللہ قدھارا بہو فاترہ ہو کہ آدم منم لہری تو پھر انہیں یہ مکاری کی کہ جو آدمی حضرت شریف سے جنگیں لگتا رہا اس کو انہوں نے مکاری سے اتنا اچھالا اس کی شانہ بیان کی کہا رہی کیا ہے معاویہ جیسا ہی ہے نا فعشارہ بیازارہ مختلق قول معاویہ من الفضائر تو یہ بات کہا کر امام عمد بن حنبل نے یہ اشارہ کیا کہ معاویہ کی جتنی شانیں گھڑی ہیں نا ری کے برابر کہنے کی نہیں نمہ اللہ افرادہ ان کی کوئی حقیقت یہ مکاری ہے سیاسی چال قضاق الفتح جیسا کہ فتر باری میں یہ 354 355 صفا تو فترازی امام عبدالرمان المبارک پڑی جو ٹھیک ہے اور یہ فتر باری میں بھی جہاں ذکر معاویہ باب وہاں امام نے یہ کھول کر لکھا اب یہ جو کہا دیتے ہیں کہ اب عبدالرمان بن نبی میراج جس کو یہاں کہا کہ نہیں یہ صحابی نہیں اس کا صحابی ہونا صحابت نہیں جیسے نے حاضر مالی کے روحے کہتے ہیں نہیں یہ صحابہ جو لکھی ابن حضر نے صحابہ پر اس میں بہت سی روحے دیئے جس سے صحابت کیا کہ نہیں یہ صحابی ہے یہاں کا صحابی نہیں حضرت باری ہیں وہاں کا صحابی ہے تو اس کے بارے میں یہ بات سن لیں کہ امام ابن حضر ہم نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی ہیں تین چار کتاب میں ہیں جن پر انہیں پخر تھا یہ میں نے پختہ عمر میں لکھی ہیں قطع الباری ہے اور یہ تحضیب تحضیب ہے یہ ہے پکی میری جو پہلے تلخیص العبیر یا علی صحابہ وغیرہ لی وہاں نہ مجھے کوئی حساساتھ کی میرا تحریک کے لیے ساتھ نہ میں کوشش کرسکا وہ کتاب میں اتنی موت بر نہیں بھی اتنی یہ کتابیں اب اس میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ تحضیب تحضیب ہے اس میں بھی صاف نہ لکھا کہ یہ کوئی بات نہیں صاحب بیان کر بھیا کہ یہ عمران بن نبیتہ علیہ السلام یہ ہے اس روایت میں جس میں آتا نا کہ یہ قاطبہ وعیتہ فلان شعب التضاد کیا کچھ نہیں لے صاحب ذاقہ وعظی ابن احبان وغیرہ نے صرف کار ابو ذراب لئین کال ابو آدم ونسا اللہ صاحب القوی ایسے ہی نا لوگ ہیں جن کی روایتیں لوگ دیتے ہیں حقیقت نہیں ان کی کچھ یہ حافظ عبیر لی زہی صاحب نے صحیح کہی ہے کہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حضرت امین معاویہ کو حادی اور مہدی بنا دے یہ بتا ہے امام ترمزی کلکل ایسی یہ ترمزی گروہ ہے اس کو اللہ مالبانی کھانچ تان کر کہ یہ جو راوی ہے نا اس کو سکھا تو نہیں کسی نے کہا مہر اس کے بارے میں کجرہ بھی نہیں آئی اتنے سکھا لوگوں نے صرف عاد کی ہے جس کے اتنے شاگرد سکھا وہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرور سکھا ہی ہوگا کچھ نہیں ہوگا سے کام کراتے ہیں بچ جس کی شرعہ لکھ رہے ہیں ترمزی کی اس کے شرعہ مالبان برمان و بھارک پوری جن کی شرعہ توبات العزی مسئل کو مہرم میں مانی گے کہ انڈیا میں اور کسی نے کام کیا تو انہوں نے محبود ابو دہود کی شرعہ اور تو انہوں نے صاف لکھا کہ یہ حدیث صحیح کو نہیں حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی یہ کھینٹ چار کر منانے کو اس کا کیا فائدہ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہی ہے اللہ مالبانی نے یہ لکھا میرے ساتھ مناظرہ کیا یہاں ساکر شاہ صاحب آئے میں نے کہا حضرت بات کرنی حضرت محمدان نہیں مسجد میں ہو گئی بیٹھ کا کتاب میں دیا میں نے کہا اس میں دعا ہے آپ بتائیں کہ یہ جمعہ کہ اللہ اس کو حدیث مہدی یہ خبر ہے جمعہ خبریہ کی حدیث مہدی ہے یا یہ انشائیہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے اب اس نے کہلیاں ناظرین سے یہ جمعہ خبریہ اس کے ساتھ جتنے چھنا استاذ آئے دار القرآن وہ شرمیں دے میں نے کہا شاہ صاحب آپ ہی لکھنا ہے آپ کے علم کا پڑا جلے کہ دعا انشاء ہوتی ہے یا خبر ہوتی ہے وہ بھی پھر اسواہ ہوئے تو دعاوں کے بارے میں ساری امت جانتی ہے کوئی ٹھیکہ نہیں کہ آپ کی ضرور دعایں قبول رہوں آپ نے تین دعایں کی چھیں دعا اللہ نے مانی چیز ہی رج کر دی نہیں میں مانو گا اس لیے فتر باری اللہ مالبانی سب مانتے ہیں کہ کہیں جو مانو گنی کہ رسول اللہ کا وہ خیال جو پورا ہی ہوا خبر نہیں کہ یہ حدی رمیزی دعا ہے وہ ان کے کردار سے پڑا چلتا کہ ان کے حق میں کوئی نہیں قبول یہ حدی مدین ہی بنے بلکہ امت کو انہ نے غلط راستے پر دالا یہ علم کی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اب پھیلائیں ان کو یہ مرید چیخیں یا چلائیں ان کی مرید ہیں یہ حقائق بالکل فیکس ہیں باقی سبو شتم اور لانت جنت پر کا معاملہ یہ سا سا کلیر چرا کریں کہ میں ان سے کوسوں دور میں لانت بیٹھا ہوں جو ایسے کام کرتے ان کو کیا کہی اللہ کی مرضی اپنے کسی بندے کو بخشے جائے جنت دے ہمیں کیا سکنی دنیا میں جو کچھ استے غلط کام ہوئے ہیں وہ بھی اگر ذاتی ہاتھ تک ہوتے کسی نے شراب پی زنا ہوگے ہمیں کیا مگر جس کے کاموں سے امت کو نقصان پہنچا نظام تباہ ہوا اور ایک ایسی پرلی پر ہم چر پڑے کہ واپسی نہیں ممکن ہوئی اب تک اس کا تو بیان کرنا پڑتا امام ابن حضم لکھتے جو حدیث نے مردوں کو برا نہ کہو یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے امال سے امت کا کچھ نہیں بجرا لوگوں کا اپنا کوئی ذاتی عمل ورنہ رالیوں کے بارے میں جرم رتب ہوا ہے ان کے بقیہ دے رہے ہیں کہ یہ کذاب ہیں یہ سوفی تو کہتے ہیں یہ بھی بس ہے علماء نے کہا یہ کام نہ کریں حضیث کا علمی تباہ ہو جن سے امت کو نقصان پہنچا نظین کو غرر پہنچا ان کے اعب بیان کرنا ساری امت کرتی یا کرنے چاہی